اپنی سب سے پہلے خبر کی بات کریں گے تو وہ ہیلینا مسائل کی طرف سے آ رہی ہے ہیلیکاپٹر لانچ لانگ مسائل کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ الہینی کے ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹر کے دورہ اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے اور پوکرن میں اس سے پہلے اس کا یوزر ٹرائل ہوا تھا اب اس کا ہائی ایڈیٹوڈ یوزر ٹرائل ہو رہا ہے جو کی پرابلی لدات میں ہی ہو رہا ہوگا اس مسائل کے دورہ ایک ڈمی ٹرائل کو نسانہ بنایا گیا جو کی صفقتہ پور وقت اس کو نشت کیا یہ جو ٹرائل ہے وہ ہماری آرم فورسس اور ڈی آئی ڈیو دونوں کے دعا ساتھ مل کے ہی کیا گیا کیونکہ یہ یوزر ٹرائل ہے ڈی آئی ڈیو کو فیڈبیک اس کے جانے چاہیے اس لیے دونوں کے دورہ مل کر اس کا یوزر ٹرائل کیا گیا ہے اب بات کر لیں دے ہم نے ٹی نائنٹی ٹرائل کی اور اس کے بعد یہ بھارت میں ڈیلیور ہو جائیں گے پر بھارت جو رشیہ پہ سینکسنس لگ رہے ہیں اور جو کڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے مدن نظر انڈیجینس سلوشنس پہ اب کام کر رہا ہے اور آگے آنے والے سمیے میں ہم دیکھیں گے کہ کئی ٹی نائنٹی ٹینک میں ایسے اپگریڈیشن ہوں گے جو کہ بھارت کے دورہ ہی بنائے گئے ہوں گے اس میں جو ابھی کرنٹ میں نیا اپگریڈیشن ہو رہا ہے جو کہ انڈیجینس اپگریڈیشن ہے وہ کمانڈر سائٹ ہے جو کہ بھارت کے دورہ تھرمل ایمیجر بیسٹ کمانڈر سائٹ بنایا گیا ہے ڈی آئی ڈی اور بی ایل کے دورہ جوائنٹ وینچر کر کے یہ بنایا گیا ہے یہ کرنٹ میں ہو رہا ہے اس کے علاوے اے پی او پہ بھی کام ہو رہا ہے اوکزلری پاور یونٹ پر کام ہو رہا ہے جو کہ انجن کو بند کرنے کے بعد کچھ ایسے سسٹم کو پاور سپلائی بیٹری کے مادیب سے دی جاتی ہے جو کہ دشمن کو بینہ پتہ لگے بینہ انجن کے آواز کیے استعمال کرنی ہوتی ہے ہمیں اس کا بھی ہمیں انڈیجینس سلوشن دھونڈا جا رہا ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھارت اس میں لگنے والے انجن جس کی پاور بارہ سو سے لے کے پندرہ سو ہورس پاور کی ہوتی ہے ویری کرتی ہے اس پرکار کی انجن کا انڈیجینس سلوشن دھونڈا جا رہا ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ریشیا پر ڈیپنڈنسی بھارت کم کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ جس پرکار کی سیناریو ریشیا کے ساتھ ابھی ہیں اس میں ان کے دوارہ کوئی سسٹم ہمیں ڈیلیور کر پانا اس کی پیمنٹ ہمارے دوارہ ان کو کر پانا یہ بہت جردہ مشکل ہے بھوش میں اس پر مشکلیں نہ ہو اس لئے بھارت اس پر ابھی سے کام کر رہا ہے اگر میں پرسنالی اپنی بات کروں تو سباہ چندبوز جی میرے فیوریٹ انڈین ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ہوں گے ان کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانکاری لوگوں کو ہوتی ہے پر ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ جانکاری اب آپ آڈیو بک کے مادیم سے کوکو ایف ایم پر سن سکتے ہیں کوکو ایف ایم انڈیا کا لیڈنگ آڈیو بک ایپ ہے آپ اپنے فیوریٹ ٹاپک کا اپنے ریزنل لینگویج میں آڈیو بک سن سکتے ہیں یا بک سرمری بھی یہاں پر اپلپد ہیں یہ ایک میڈین انڈیا ایپ ہے جس کی پیٹ سرویسز بھی اپلپد ہیں جو کہ آپ کو 399 میں پرابط ہو جائیں گی میرے اس کوٹ کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو اس سرویسز 199 میں پرابط ہو جائیں گی پر یہ شروعاتی 200 لوگوں کے لیے ہی ہے تو ڈسکرپشن میں جائیے ابھی ڈاؤنلوڈ کریے کوکو ایف ایم میرا کوٹ استعمال کریے اور انجوائے کریے پیٹ سرویسز آدھ ادام پہ اب بات کر لیتے ہیں ایچیل اور نائجیریہ کی آرمی کے بیچ کے کوپریشن کی آپ کو بتایا ہے کہ پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نائجیریہ کے آرمی و ایچیل کے بیچ میں کوپریشن نکل کر آیا تھا جس میں کی چیتک ہیلیکاپٹر کے مادیم سے ان کے پائلٹس کو سکھانا تھا فیز ون کا وہ ٹریننگ تھی اب فیز ٹو کی ٹریننگ کے لئے پھر سے کانٹریکٹ سائن کر لیا گیا ہے اس کانٹریکٹ کے دوارہ ایچیل کے ہیلیکاپٹر کے مادیم سے نائجیریہ آرمی کے لوگوں کو ہیلیکاپٹر اڑانا سکھایا جا رہا ہے اور یہ چیز ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ بھوش میں نائجیریہ کے دوارہ ایچیل کے پروڈکٹ خرید جا سکتے ہیں ایچیل کے پروڈکٹ تب ہی وہ خریدیں گے جب اس سے فیملر ہوں گے اور وہ ان کو اڑانے میں آسان لگتے ہوں گے اس لیے یہ چیز ہم لوگ ان کے ساتھ کوپریشن کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بھارت کے دوارہ انڈیجنس طور پر ڈیبلپ کیے ہوئے لائٹرنگ مینوشن کا ٹرائل کیا گیا پندرہ ہزار فٹ کی اوچائی پر ایک گھنٹے تک وہ چار کلو کا مینوشن لے جانے کے ساتھ ان کا ٹرائل کیا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تین لائٹرنگ مینوشن تھے جو کی دو فگز ونگ والے ویرینٹ تھے اور ایک ہیکس کورپٹر تھا جو کی ایکنومک ایکسپلوسک لیمیٹڈ کے دوارہ ڈیبلپ کیا گیا ہے بینگلور کی ایک سٹارٹ اپ جیڈ موشن آٹونومس سسٹم پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس پرکار کا جو لائٹرنگ مینوشن ہے اس کا اگر ہم لوگ انڈیجینس سلوشن کا استعمال کرتے ہیں تو چالیس پرسنٹ اس کا کمدام پڑتا ہے جو کی ہم لوگ ازریل اور پولینڈ سے خریدتے ہیں ان کے مقابلے لائٹرنگ مینوشن ہمیں پتا ہے کہ سوسائیڈر ڈرون ہوتے ہیں جو کی اپنے ٹارگٹ پر گر کے اس کو نشٹ کر دیتے ہیں اس سے پہلے وہ اس کی تصویریں ہمیں بھیجتے رہتے ہیں سرویلانس کی کام تو آتے ہیں جروعت پڑھنے پر یہ سوسائیڈر ڈرون کی طرح ہی کام کرتے ہیں تو اس پرکار کے ڈرون اگر بھارت صحیح استعمال کیے جائیں گے دشمن کو ہماری کیپیبلیٹی کے بارے میں پتا نہیں چلے گا اور ہم اس کا میکسیمم استعمال سرپرائس ایلیمنٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ جا چکی ہے استیفہ دے دیا ہے دینا پڑا اب سہباز صریف جو کی نواز صریف کے بھائی ہیں وہ پردان منطری ان کے بن چکے ہیں اس پر جو استیفہ تھا اس پر عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلین آف ڈالرز کے لوگوں پر کرپشن کے آروپ ہیں جو کی اب پردان منطری بن رہے ہیں اور اس پرلیمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے اس لئے ان کو استیفہ دینا ہے تو اس سے پہلے بھی تو وہ بیٹھ رہے تھے جب نو کانفیڈنس موشن پاس ہو گیا تب ہی ان کو اب چوڑ سب جگہ دکھائی دے رہے ہیں وہ اس لغاقیا کے دورہ آپ کو بتا ہے کہ اس 300 یکرین کو دیا جا رہا تھا وہاں ڈیلیور بھی ہو گیا تھا رشیا کے یہ کہنا ہے کہ اس کو اڑا دیا گیا ہے رشیا کے دورہ یہ کہا گیا کہ ایک اس 300 سسٹم کو جو کی یکرین میں ڈیپلائی کیا جا رہا تھا اس کو انہوں نے اپنے سمندر میں کھڑے شپ وارڈ شپ کے مادھیم سے مسائل سے اڑا دیا یہ اس 300 اس میں اپنی رکشہ نہیں کر پایا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیپلائی نہیں کیا گیا تھا اس قرنٹ سے یہ رکشہ نہیں کر پایا اور اس سے پہلے ہی رشیا نے اس پر جباوی کاروائی کر دی رشیا نے تو یہ کہا ہے کہ یوروپین دیش کے دورہ جو یکرین کو سسٹم ڈیلیور کیے گئے تھے اس 300 اس پر کاروائی کی گئی ہے اور ابھی ہم لوگوں نے کچھ دنوں میں خبر میں یہ سنا تھا کہ یوروپین دیش لوا کیا ہی ہے جو کی یکرین کو اس 300 بھیج رہا تھا یکرین کے پریسیڈنٹ نے کہا تھا کہ اس 300 سے ہی کام چلے گا اس سے نیچے کے سسٹم سے انہوں نے کام چل نہیں پائے گا رشیا کے خلاف اس کے علاوہ رشیا نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ انہے سسٹم جو کی ان کے ہینگرز میں لگے ہوئے تھے رکھے ہوئے تھے سٹور کیے ہوئے تھے ایمیریشن ڈیپو ان کو بھی نسانہ بنایا گیا کچھ 25 سے 26 جوانوں کو بھی نسانہ بنایا گیا اس کاروائی میں تو پریبینٹیو کاروائی رشیا کے دورہ اور لیڈی کر دی جا رہی ہے جو بھی سسٹم میں یکرین کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے استعمال ہونے سے پہلے ختم ہو جا رہے ہیں آج کے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشکرتان کا ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھمسل دیں گے اس ویڈیو سمجھ کے اس سوال سے جاؤ ہو کمنٹ باکس مجھول لے جائے گا اور ایدی آپ نے مارچینل سسٹرائیب نہیں کیا اسی بھی کر لیچکے کیونکہ ہم اس کٹا کے ویڈیو لاتے رہے تھے مرشکار دیکھو چاہیند